بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم relative atomic mass and atomic mass unit کے بارے میں بات کریں گے اس کی definition کی طرف جائیں تو the atomic mass of an element is the average relative mass as compared with the mass of carbon 12 isotope taken as 12 units تو بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہوگی آپ کو سمجھنے میں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے تو چلیں اس کو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر کے ذرا سمجھتے ہیں atomic mass relative atomic mass average atomic mass یا atomic weight یہ سب ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں جیسا کے اوپر دیکھیں relative atomic mass لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ بات آگئی atomic mass دونوں کا ایک ہی مطلب ہے اسی طرح atomic weight کا لفظ یہ جہاں بھی آپ کو اس طرح کے الفاظ نظر آئیں گے atomic weight average atomic mass یا atomic mass یا relative atomic mass ان سب کا ایک ہی مطلب ہے اور وہ کیا ہے کہ کسی بھی item کا mass تو اب ذرا دیکھتے ہیں atomic mass کی ہم تو سمجھ آگئی the atomic mass of an element یعنی کسی بھی element کا یا item کا atomic mass جو ہوگا وہ کیسے نکالا جاتا ہے is the average relative mass اب بات آگئی average کی یہ average کا لفظ کیوں یوز ہوئے اور relative mass سے کیا مراد ہے as compared with the mass of carbon 12 relative mass کا مطلب ہے کہ ایک چیز کا mass کو کسی دوسری چیز کے ساتھ relate کرنا جس طرح ہم بازار جاتے ہیں سبزی لینے تو ہم سبزی والے کو کہتے ہیں کہ اب بھائی ایک کلو پیاز دے دیں ہم بولتے ہیں اس کو ایک کلو جو کہ ایک standard unit ہے ایک کلو گرام تو وہ کیا کرتا ہے اس پیاز کو یا کوئی بھی سبزی ہے اس کو ایک کیجی کے پتھر کے ساتھ relate کرتا ہے ایک طرف پتھر ہوتا ہے دوسری طرف وہ سبزی ڈالتا ہے جہاں پہ وہ equilibrium میں آج ہے balance ہو جائے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو سبزی ہے یہ ایک کیجی کے برابر ہے تو items یا elements کے حوالے سے relative mass کا مطلب ہے کہ اس کو ہم relate کریں گے carbon 12 کے آئیسو ٹاپ کے ساتھ carbon 12 اب یہ carbon 12 کیا چیز ہے carbon 12 ایک element ہے اس کا ایک آئیسو ٹاپ ہے carbon 12 تو mainly carbon کے مشہور جائے وہ تین آئیسو ٹاپ ہیں carbon 12, carbon 13 اور carbon 14 تو اس میں carbon 12 most abundant ہے سب سے زیادہ اس زنیا میں پائے جانے والا جائے وہ کتنی مقدار میں 98.9% یعنی carbon 12 سب سے زیادہ موجود ہے اپنے آئیسو ٹاپ کے مقابلے میں carbon 12 13 اور 14 میں carbon 12 سب سے زیادہ موجود ہے تو اس کے carbon 12 آئیسو ٹاپ taken as 12 units اب اس کے 12 unit لینے ہیں تو یہ فرض کریں یہ carbon 12 کا ایک ایٹم ہے میں نے اس کے 12 مختلف equal parts کر دی ہیں 12 units بنا دی ہیں 12 حصے بنا دی ہیں اس میں سے جو یہ کلر کیا ہوا ہے green color میں یہ جو ہے one 12 کہلائے گا یعنی total 12 میں سے ایک حصہ جو ہے وہ one by 12 کہلائے گا تو یہ one 12 جو ہے اس کو one amu consider کیا جاتا ہے یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے amu atomic mass unit کہلاتا ہے تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ kilogram یا kg جو ہے extended unit ہے mass کا تو atomic یا atoms کا mass نکالنے کے لئے جو unit ہے وہ ہے amu atomic mass unit اور one amu چونکہ بہت زیرہ atom جو ہے وہ بہت باریک particle ہوتا ہے اتنا باریک ہوتا ہے کہ وہ ہمیں مشکل نظر آتا ہے مایکروسکوپ کے ذریعے تو یہ نہیں کہ آپ دیکھیں ایک ڈاٹ ہے نا تو اتنی سی جگہ پہ millions اور trillions atoms موجود ہوتے ہیں تو amu کو ہم convert کر سکتے ہیں grams میں وہ کیا ہے 1.66 multiply 10 raised to the power minus 24 gram تو اس سے آپ اندازہ لگائیں یہ کتنی چھوٹی value بنتی ہے اس کا مطلب ہے کہ atom جو ہے وہ کتنی باریک چیز ہے اب ہم اس ایوریج کو سمجھیں گے کہ یہ ایوریج کیسے نکالتے ہیں کلورین 35 اور کلورین 37 اس میں جو دو کلرز یہ فرس کے جس کا نیوکلیس ہے اس میں آپ کو دو کلرز نظر آ رہے ہیں گرین اور پنک تو گرین آپ سمجھیں کہ اس کا پروٹان نمبر ہے 17 اور پنک جو ہے وہ نیوٹران نمبر ہے یعنی ایٹم کے نیوکلیس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں پروٹان اور نیوٹران تو یہ اس میں کلورین 35 میں پروٹانس کی تعداد 17 ہوتی ہے اور نیوٹرانس کی تعداد 18 ہوتی ہے ان کو پلس کریں گے تو یہ بن جائے گا 35 کلورین 35 ایک کلورین کا آئیسو ٹوپ بن جائے گا اسی طرح کلورین 37 میں پروٹانس کی تعداد ہے 17 اور نیوٹرانس ہوتے ہیں 20 تو یہ کل ملاکے 37 بن جاتے ہیں ان کو پلس کریں تو تو یہ بن جاتا ہے کلورین 37 یعنی یہ بھی کلورین کا ایک آئیسو ٹوپ ہے تو یہاں پہ دو باتیں آپ کو سمجھنے کو ملیں گی ایک تو یہ آئیسو ٹوپ کہ یہ کیا چیز ہے اور دوسرا کہ ان کا ایوریج کیسے نکالا جاتا ہے تو آئیسو ٹوپ آپ دیکھیں سین ایٹم ہوتے ہیں یعنی انہیں تو مختلف فارمز میں ہوتے ہیں اس کا پہچان یہ ہے کہ ان کے پروٹان نمبر ایک جیسے ہوں گے یعنی کلورین 35 اور 37 پروٹان نمبر 17 ہی ہوگا اس کا نیوٹرانز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں یعنی کہ ان کا ایٹومک نمبر سیم ہوتا ہے میس نمبر مختلف ہوتا ہے اسی طرح کاربن 12 13 اور 14 میں بھی یہی ہوگا کہ کاربن 12 میں 6 پروٹان 6 نیوٹران ہوں گے کاربن 13 میں پروٹان سیم یعنی 6 اور نیوٹران 7 ہو جائیں گے اسی طرح 14 میں 6 پروٹان اور 8 نیوٹران تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پروٹان سیم ہے اور نیوٹران چینج ہو رہے ہیں تو اس چینج کی وجہ سے یہ مختلف آئیسو ٹاکس بن جاتے ہیں اس کے تو یہ تھی بات آئیسو ٹاکس بھی اب ایوریج پہ آتے ہیں کہ ایوریج کیا چیز ہے اب نیچرلی قدرتی طور پر ہمارے ایٹموسفیر میں یا یونیورس میں اگر کلورین کی بات کریں تو 75% کے ساتھ سے یہ موجود ہے اور کلورین 35 اور کلورین 37 25% کے ریشو سے موجود ہے اب ان کا ایوریج نکالیں گے تو ہم کلورین 35 ملٹی پلائے 75% پلس کلورین 37 就 پلورین 37 ملٹی پلائے 25% ان کو جب کلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ ویلیو آتی ہے مزید کلکولیٹ کرتے ہیں تو 35.5 ای 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 ایو یعنی اٹامک میس یونیٹ یہ اس کا ایوریج نکل آیا ہے تو اسی کی بات ہو رہی ہے کے ایوریج ریلیٹیو میس اب اسی ایوریج کو یہ جو ایوریج ہے اس کو ریلیڈ کریں گے کاربن ٹویلپ کے آئیسوٹوپ کے ایک یونٹ کے ساتھ تو اس کی بات ہوگی تھی کہ اسے بارہ برابر یونٹس بناتے ہیں اس میں سے ایک یونٹ لیتے ہیں ون ٹویلپ وہ ون اے ایم یو کہلاتا ہے اچھا یہ تو اس کی بات تھی کہ تھوڑا سا ڈیفائن کر کے سمجھنے کی امید آپ کو سمجھ آئی ہوگی اب تھوڑی بات کرتے ہیں کہ کاربن ٹویلپ کو ہی کیوں لیا جاتا ہے کمپیرڈ وید ہیڈروجن اینڈ آکسیجن شروع شروع میں جو ایلیمنٹس تھے ان کو کمپیر کیا جاتا تھا ہیڈروجن کے ساتھ یا پھر آکسیجن کے ساتھ لیکن اس میں بعد میں کچھ مسائل آگئے جیسے ہیڈروجن بعد میں پتا چلا کہ یہ گیس فارم میں ہے زیادہ سٹیبل نہیں ہے اس کے علاوہ آکسیجن کے ایک آئیسوٹوپ آکسیجن سکسٹین کو یوز کیا جاتا تھا لیکن بعد میں پتا لگا کہ نیچرل آکسیجن جو ہے اس کے اندر صرف آکسیجن سکسٹین نہیں ہے بلکہ آکسیجن سیمنٹین اور ایٹین بھی موجود ہیں تو پہلے پہلے یہ دو قسم کے ٹیبل بنائے جاتے تھے ہیڈروجن کے حساب سے ایک ٹیبل بنائے جاتا تھا اور آکسیجن کے حساب سے ایلیمنٹس کو کمپیر کر کے ایک ٹیبل بنائے جاتا تھا جب یہ دونوں مسائل بڑھ گئے تو پھر کیمسٹ نے اتفاق کیا کہ کاربن ٹویلف کو لیا جائے ایک سٹینڈر کے طور پر اب کاربن ٹویلف ہی کیوں تو اس کی ایک بات یہ ہے کہ کاربن ٹویلف پوچھلی لے گا کہ اس کا جو ایٹامک میس ہے یا ایٹامک ویٹ ہے وہ ہے ٹویلف کتنا ہے وہ ٹویلف پورا کا پورا ٹویلف یعنی ایک ہول نمبر ہے اس کے علاوہ جو بھی آپ ایلیمنٹس دیکھیں گے تو وہ کمپلیٹ ہول نمبر میں نہیں ہیں تو یہ ذرا آسانی تھی اب اس کے بارہ یونٹس کیوں کیے گئے تو اب کاربن کے ٹویلف یونٹس بنانی کیا ضرورت تھی یعنی کہ سوال تو آتا ہے نا کہ اس کے چھے یونٹس کیوں نہیں بنائیں بارہ ہی کیوں بنائیں تو ٹویلف یونٹس لئے بنائیں تاکہ اس کا ایک یونٹس جو ہے وہ برابر لیا گیا ہے ہائیٹروجن کے اس لئے اس کو تو بارہ یونٹس میں تقسیم کیا گیا ہے تو یہ تھوڑے سے پوائنٹس ہیں اس میں دیکھیں ایٹم اس تو سمال تو ڈیٹرمنٹ یا کلکولیٹ یعنی ایٹم کو ہم اس طرح تول نہیں سکتے جس طرح سبزی کو تولتے ہیں یا کسی اور چیز کو تو کیونکہ ایٹم کیا جی بہت زیادہ سمال یونٹ ہے تو ہم اس کو کیسے کرتے ہیں we can use certain instruments جیسے ہم mass spectrometer use کرتے ہیں elements کا mass ملوم کرنے کے لئے we compare atomic masses of other elements with atomic mass of carbon 12 یہ بات تو ہو چکی ہے کہ ہم باقی جتنے بھی elements ہیں ان کے atomic mass کو compare کریں گے carbon 12 کے units کے ساتھ تو یہ میں آپ کو بتا دیا کہ ہم carbon 12 why carbon 12 ہم carbon 12 کو کیوں use کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کو میں نے بتا دیا اب دیکھیں مختلف elements ہیں ان کا atomic mass atomic weight relative atomic mass average atomic mass دیا ہوئے ساتھ اس کا unit ہے amu one atomic mass unit جو کہ کیا ہے carbon 12 کے بارہ حصوں میں سے ایک حصہ نکالیں تو وہ one amu کہلاتا ہے جو یہاں پہ example کے طور پر دیا گئے ہیں تو اس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایک hydrogen کا atom جو ہے وہ one unit of carbon کے برابر ہے اسی طرح ایک carbon کا atom mass of one carbon atom is equal to 12 units of carbon اسی طرح mass of one nitrogen atom equal to 14 units کیونکہ یہ کہ ہم carbon کے ساتھ سے compare کر رہے ہیں تو 14 units of carbon 12 اسی طرح sodium کا ایک atom کا mass ہوگا 23 units of carbon 12 atom اسی طرح chlorine mass of one chlorine atom equal to 35.5 units of carbon 12 ایٹمز تو امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا اس حوالے سے اگر کوئی question ہے تو نیچے comment box میں ضرور mention کریں ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس کو like کریں چینل کو subscribe کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی share کریں موسیقی